بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو نسخے ٹرکس رٹا بہتی مشکل ہے یار میں نے دیکھا کافی دوست ہمارے کیا کرتے ہیں وہ جو آگنیدیشنز ہیں جیسا کہ سارک ہے یا آسیان ایس سی او جی سیون ان کے جو ممبرز ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے نسخے بناتے ہیں ٹرکس بناتے ہیں جو کہ وقت کا زیان سر کا درد پریشانی ٹینشن یار اس کو چھوڑیں آپ اگر آپ اسپارنٹین سی ایس اس کے اور پی ایم اس کے یا آپ پڑھنا چاہتے ہیں کرنٹ افیٹس کو آئی آر کو پولٹیکل سینڈز کو جیگرافی یورپن امریکن ہسٹری کو تو پہلے آپ ورلڈ میپ کو لازمی کور کریں تو آج ہم بات کریں گے یہاں پر یورپ کے بارے میں یورپن کنٹریز کو آپ کے لیے بہت ہی آسان کر دیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے ان کو سمجھنا چلیئے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ یہ ہیں تین کنٹریز جو ان قوم کہتے ہیں اسکنڈی نیویا اور اسکنڈی نیوین ریجن یہاں سے یوں جو ہے یہ والا یہ تین یہاں پر کنٹریز ملیں گے آپ کو اچھا یہ ہے ناروے یہاں پر اور یہ کیا ہے سویڈن یہ فن لینڈ یہ سمال کنٹری ہے اس کو میں نے کیا یہاں پر اسٹونیا اور یہ لٹویا اور یہ لیتھونیا ان کو ہم کہتے ہیں بالٹک اسٹیٹس کیونکہ یہاں پر بالٹک سی ہے تو اس لیے دیس سری آر نون ایس بالٹک اسٹیٹس اسٹونیا لٹویا این لیتھونیا آگے چلتے ہیں یہاں سے یہاں تک آئیں گے ہم یہ کنٹی ہے ہاں پر پولینڈ یہ کیا ہے یہ پولینڈ ہے اچھا پھر یہاں سے یوں یہ ہے یہاں پر جرمنی that is جرمنی اور یہ ہے بالکل اس طرح کا یوں یہ ہے آسٹریہ ساری سوزرلینڈ that is سوزرلینڈ پھر یہاں سے یہ جو کنٹری ہے یہ ہے چیک ریپابلک پھر یہاں سے یہ جو کنٹری ہے یہ ہے آسٹریہ آسٹریہ لیا نہیں آسٹریہ اور آگے چلتے ہیں یہاں یہ ہے سلوکیا اور یہاں پر یہ ہے ہنگری یاد کیجئے گا یہ ہنگری ہے ورلڈ وار ون سے پہلے یہ دونوں ایک ہی کنٹری تھا یہ آسٹریہ ہنگری کنگڈم تھا آج کل یہ دو الگ الگ کنٹریز ہیں آسٹریہ الگ ہے ہنگری الگ ہے اور ورلڈ وار ٹو تک یہ دونوں ایک ہی تھے چیک سلوکیا اور یہ آج کل چھیک ریپابلک الگ کنٹری ہے اور سلوہ کے ایک الگ کنٹری ہے اور انکم کہتے ہیں سنٹرل یورپ ہم ان کو سمجھیں گے اوپر یہ والا ہے ڈینمارک یہ ڈینمارک اور یہ بھی لائکہ ہے ڈینمارک کا اچھا یہاں سے پھر آگے ذرا چلتے ہیں یوں یہاں جو ہے اس طرح کا یہ ہے اٹلی اٹلی لکس لائک لانگ شو یہاں پر یہ کیا ہے کنٹری یہ اٹلی ہے یہ بھی لائکہ ہے سسلی جو کہ اٹلی کا لائکہ ہے یہ اور یہاں سے یہ ہے مالٹا کنٹری ہے مالٹا وہاں پر آگے چلتے ہیں یہاں پر یہ ہے سلووینیا یہ کیا ہے سلووینیا اور یہ جو ہیں یہ ہیں بالکن یہ سمال پارٹ ہے ترکی کا یورپ کے اندر کوئی چار پرسن ترکی جو ہوا یورپ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا اس کو ہم یوں کر دیتے ہیں یہ ہے گریس یونان یہ گریس یہاں پر ہے اور یہ والا جو کنٹری ہے یہ ہے مالٹا جہاں سے تھا الیکزینڈر دا گریٹ سکندریازم آگے چلتے ہیں یہاں یہ پورا کنٹری ہے سریبیا یہ کیا ہے سریبیا اور یہاں پر یہ والا کنٹری ہے یہ کوسوو ابھی تک آزاد نہیں ہوا کوسوو اور یہاں سے یہ ہے البانیا دا اونلی مسلم کنٹری ان یورپ البانیا اگر کوسوو آزاد ملک بن جائے تو وہ دوسرا کنٹری کہلائے گا اس اے مسلم کنٹری ان یورپ آگے چلتے ہیں یہاں پر یہ والا یہ ہے مونٹی نیگرو اور پھر یہاں سے یون یہ ہے بوسنیا انڈ ہرزگوینہ اور یہ ہو گیا کروشیا یہاں پر ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں یہاں سے اگر ہم بات کریں گے یہ جو ہے یہ ہے بلگاریا اور یہ ہے رومانیا اور یہاں پر ایک سمال کنٹری ہے یہ والا یہ یہ ہے مولدوہ یہاں پر تھوڑا آ جاتے ہیں یہ والا جو ہے یہ کریمین پننسولہ ہے یہاں پر ہے بلگ سی اور یہ ترکی ہے ایشیا کے اندر جو ترکی ہے اب یہ بھی ترکی ہے یورپ انسائیڈ میں کوئی نائنٹی سکس پرسن چرکی ایشیا میں ہے اور چار پرسن جو ہے ترکی یورپ میں آ جاتا ہے پھر یہاں سے یہ والا جو ہے یہ یہ جو ہے یہ ہے یوکرین جہاں پر مسئلہ بھی ہے جو کہ ابھی جنگ چل رہا ہے روس یہ رشیہ ہے یہ یوکرین ہے پھر آگے یہاں پر یہ والا یہ ہے بلاروس اور اوپر سے یہ کولا پننسولہ ہے رشیہ کا الائکہ تو یہ پورا جو ہے رشیہ آ جاتا ہے اور یاد کیجئے گا یہاں پر ماؤنٹنز ہیں دیار کارڈ یورل ماؤنٹنز یہ الائکہ جو روس کا ہے وہ ایشیا میں آ جاتا ہے اور کوئی سیونٹی سیون پرسنٹ رشیہ جو ہے ایشیا میں ہے 23% ہے یورپ انسائیڈ میں اور پھر بھی جو ہیں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں یورپ کے اندر کیونکہ ماسکو وہاں پر ہے کرملن وہاں پر ہے یورپ انسائیڈ میں وہاں پر ایمبیسیز پارلیمنٹس وہاں پر ہیں تو اسی لیے ٹھیک ہے یہاں پر یہ کنٹری ہے سپرس اور یہاں پر ایک ڈسپیوٹ بھی ہے بیٹوین ٹرکی اینڈ گریس تو یہ یہاں پر ہے سپرس ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں یہ سمال علاقہ ہے یہ یہ جو ہے لیتھونیا اور پولینڈ یہ ہے کلیننگراد سمال پارٹ ہے یہ اس پار آف رشیا ایس نیم ہے کلیننگراد آگے چلتے ہیں یہاں آجاتے ہیں یہ ویسٹ آف جرمنی یہاں پر آپ کو ملیں گے کوئی تین کنٹریز یہاں پر یہ والا جو ہے یہ ہے نیدھر لینڈز اس کو میں یوں کرتا ہوں نیدھر لینڈز اور یہاں پر یہ ہے بیلجم جو سمال ہے یہ یہ والا ہے لگزمبرگ ٹھیک ہے ہم ان کو پڑھیں گے ان کو ہم جانیں گے ان کے گروپس کو بھی کیونکہ بہت ہی آسان ہوگا آپ کو سمجھنے کے لئے لگزمبرگ بیلجم اور نیدھر لینڈز اور یہاں سے آگے چلیں گے یہاں سے یوں یہ والا یہ ہے فرانس اب ذرا دیکھئے گا یہ پرچگال یہ اسپین they both are called آئی بیریا آئی بے رین پیننسولا اسپین اور پرچگال ٹھیک ہے یہاں پر اور یہ ہو گیا فرانس یہ فرانس یہاں پر آ گیا اوپر ذرا یہاں آ جاتے ہیں تو یہ والا علاقہ ہے یوں کے کہلاتا ہے یہ ہے یوں کے اور یہ جو ہے بالکل نادرن سائیڈ میں that's called نادرن آئرلینڈ also the part of ڈی یوں کے اور یہ ہے آئرلینڈ ریپبلک ایک الگ کنٹری ہے اور پھر یہاں پر نات میں آ جائے گا یہ والا یہ ہے آئیس لینڈ الگ کنٹری ہے آئیس لینڈ وہاں پر یہ اور آگے چلتے ہیں یہاں سمال کنٹری ہے یہ والا یہ between اسپین اور فرانس that is called انڈورا انڈورا اس کو میں یہاں اے کرتا ہوں اے فار انڈورا اور یہاں پر جو ہیں almost near اٹلی اور جو ہے فرانس بارڈر ہے فرانس کے اندر یہ والا یہ موناکو یہ موناکو ہے اور یہاں پر ہے وٹیکن سٹی inside room یہ موناکو ہے یہ والا جو ہے inside room یہ ہے وٹیکن سٹی اور اٹلی میں یہ ہے سن میرے نو ایک الگ کنٹری ہے سن میرے نو یہاں پر دنیا میں کل ملا کر 44 ہیں land locked countries ٹھیک ہے 44 land locked countries ہیں اور دو ہیں double land locked countries ایک ازباکستان ہے جو کہ ایشیا میں ہے سنٹل ایشیا کی اندر دوسرا ہے لیکٹینسٹائن between سزر لینڈ اور آسٹریہ بلکل وہ یہاں یہ لائکہ میں اس کا یہاں لکھ رہا ہوں اس کا لیکٹینسٹائن small country ہے there's also a double land locked country تو یہ ہو گئے ہیں اور یہاں پر دو جزیرے ہیں ایک اٹلی کا ہے ایک فرانس کا ہے اب یہ مارے پاس ہو گیا پورا یورپ ذرا اس کو سمجھیں ابھی آپ اوپر والا یہ جو ہے this one یہ ہے آئیس لینڈ آئیس لینڈ ناروی سویڈن فن لینڈ ڈین مارک جو پانچ کنٹریز ہیں they are called اسکنڈی نیویا اسکنڈی نیوین ریجن اور اسکنڈی نیوین کنٹریز also called نارڈک اسٹیٹس the northern side of یورپ is also known as the نارڈک area تو ان پانچ کو کہتے ہیں نارڈک اسٹیٹس اور اسکنڈی نیوین کنٹریز اور اسکنڈی نیویا کہتے ہیں ان کو ایک یہ ڈین مارک ہے فن لینڈ سریڈن ناروی کنٹریز اسٹونیا لیٹویا لیٹھونیا they are called بالٹک اسٹیٹس کیونکہ یہاں پر بالٹک سی ہے دا ورڈ سمالیسٹ سی یہاں پر ان کے ویسٹ میں اور آگے چلتے ہیں یہ تین نیدھرلینڈز بیلجم اور لگزمبرگ ایک مادہ ہوا تھا 1944 میں ان کے درمیان میں بینی لگز اکنامک اگریمنٹ تھا اس کا نام کیا تھا بینی لگز بی ای فار بیلجم این ای نیدھرلینڈز ایلیوی لگزمبرگ تو ان کو کہتے ہیں بینی لگز یا بینی لگز کنٹریز نیدھرلینڈز بیلجم اور لگزمبرگ کو کہتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ آئی بیریا جہاں پر اسپین ہے اور پورچ گال ہے اور آگے چلتے ہیں یہ چار کم کہتے ہیں سنٹرل یورپ چک ریپابلک سلووکیا آسٹریہ اور ہنگری یہ جو ہے بلکن کہلاتا ہے بلکن ایریاس بلکن اسٹیٹس یہاں پر یہ اٹلی ہے لکس لائک لانگ شو ان دی ورلڈ میں یہ جو پانی ہے اس وارٹر اس کارڈ اڈریاتک سی اڈریاتک سی کہلاتا ہے یہ بلکن کنٹریز یہاں پر یہ اٹلی ہے اور یہ ساؤتھ میں ہے میٹرنسی اور یہ والا جو ہے یہ ہے ایجنسی بیٹوین گریس ان ٹرکی یہ والا ایجنسی کہلاتا ہے اور یہ یہاں پر بلکسی ہے نارت آف ٹرکی تو یہ پانی یہاں سے پانی یہاں تک پانی ہے تو یہ جو کنٹریز ہیں یہ جو الائکہ اس کو کہتے ہیں بلکن بلکن یہاں پر ماؤنٹنز بھی ہیں اس لئے ورلڈ وار اگر آپ ون کو پڑھیں گے تو وہاں آئے گا بلکن کرائیسز ایک وجہ ہے ایک کاز ہے ورلڈ وار ون کا بلکن کرائیسز اب یہ کنٹریز سلووینیا کروشیا بوسنیا ہرزگوینہ مونٹینیگرو البانیا گریس میسڈونیا کوسوو سریبیا بلگاریا رومانیا تو اس کو لازمی آپ سمجھیں کس طرح ورلڈ وار ون یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا بلکن ایریا سے ٹھیک ہے ذرا آگے چلتے ہیں ہم یہ جو علاقہ ہے یہ سوویٹ یونن کے تھے پدرہ میمبرز ایک رشیا خود پانچ کارس جو سنٹرل ایشیا کے اندر ہیں کذاکستان کرغستان تاجکستان اسباکستان ترکمینستان اور تین تھے کاؤکسس کنٹریز ازبائیجان ارمینیا اور جارجیا کتنے بن گئیں یہ والے یہ ہو گئے میرے خیال میں نائن کنٹریز نو کنٹریز اور چھے یہ تھے پہلے اسٹرن یورپ کہلاتا ہے تین اوپر یہ والے بالٹک اسٹیٹس ایسٹونیا لٹویا لیتھونیا اور تین یہ والے یہ بلاروس یوکرین اور مولدوہ تو چھے کنٹریز یہ ہو گئے تھے تو ان چیزوں کو آپ اس طرح سمجھیں کہ سنٹرل یورپ میں کونسے کنٹریز ہیں اسکنڈی نیویا کیا ہے بالکرم کیا ہے آئیبیریا کیا ہے ٹھیک ہے اور بالٹک سٹیٹس کونسے ہیں اب ایک الگ ہم ویڈیو بنائیں جہاں ہم بات کریں گے ای یو کے کونسے میمبرز ہیں یورپ یونر میں کونسے کتنے میمبرز ہیں اور جو نیٹو جو میمبرز ہیں وہ کون کونسے میمبرز نیٹو کے تو مکمل طرح سے ہم جانیں گے ای یو اور نیٹو کے بارے میں سپریٹ لی کہ یہ کنٹریز ہیں جو میمبرز ہیں ای یو کے اور یہ میمبرز نیٹو کے بہت آسان ہوگا طریقہ وہ آپ کے لیے تو بھائی نسخے رٹا بلکل نہ لگائیں ذرا میب کو آپ سنجھیں ذرا میب کو آپ دیکھیں کہ کونسے کنٹریز کہاں کہاں پر ہیں اور یہ پرمنٹ نالیج ہے اس کو آپ کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لیے کافی ہے ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ